اسلام علیکم ویلکم ٹو کیچن شیف اسٹری میں ہوں فائزہ موسم اور آج کیچن شیف اسٹری میں بن رہے ہیں بہت ہی مزدار کرسپی فرنچ کلاسک کروسونٹس جس کو بنانا نہایت آسان ہے اگر آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں بہترین قسم کی ٹپس اینڈ ٹرکس جس سے آپ بنا پائیں گے بلکل بزار جیسے کرسپی ٹویٹی سیون لیئرز کے ساتھ فرنچ کلاسک کروسونٹس جو نہایت اوپر سے کرسپی ہوتے ہیں اندر سے سوفٹ ہوتے ہیں پرفیکٹ لیئرز کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور میرے ساتھ سیکھے گا فرنچ کلاسک کروسونٹس سب سے پہلے ہم اس کی دو تیار کریں گے میں نے ساڑھے تین کپ بہدا لیا ہے اس کے اندر میں ٹو ٹی سپون انسٹینٹ ایسٹ شگر فائف ٹیبل سپون نیم گرم پانی ایک کپ نیم گرم دودھ ہاف کپ اس ٹوکوں میں ان تمام چیزوں کے ساتھ اچھی طریقے سے گوند لوں گی ایکسٹر پانی ہم نے یوس نہیں کرنا ہے اسی سے ہم نے ایک سوفٹ ٹوک گوند لیں گے یاد رکھیے گا دودھ کی اور پانی کی جو کونٹیٹی ہے بلکل ایکیوریٹ ہونی چاہیے اب میں اس کے اندر ڈیو ٹی سپون سالٹ شامل کر رہی ہوں اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں میری دو بلکل تیار ہو چکی ہے اس کے اندر میں 2 ٹیبل سپون سوفٹ انسالٹڈ بٹر کے میں ڈال رہی ہوں بٹر ڈال کے ہم اچھے طریقے سے اس کو ہم تکرون 5 سے 10 منٹ مزید گوند لیں گے جتنا زیادہ ہم اس کو اچھا گوندیں گے اتنا ہی اس کے اندر لچک پیدا ہوگی وہ ہی ہمیں کروس ہونس کی دو کے لیے چاہیے یہ میرا گون چکا ہے میری دو بلکل تیار ہے اب ہم نے اس کو باؤل میں نہیں چھوڑنا ایک ٹرے میں ہم نے بٹر پیبر بچھا کر یہ ساری دو اس میں نکال دیں گے اور اس کو پھیلا دیں گے اس طریقے سے ہم اس کو پھیلا دیں گے اپر سے یہ ڈرائے نہ ہو تو میں اس کو کور کر رہی ہوں پلاسٹک ریپ سے اس طریقے سے میں اس کو پلاسٹک ریپ سے کور کر رہی ہوں اب میں اس کے اوپر کچھن ٹاول کے مدد سے اس کو کور کر کے تقریبا نائنٹی منٹس کے لیے روم تیمپریچر پر چھوڑ دوں گی یہ نائنٹی منٹس میرے ہو چکے ہیں میری دو رائز ہو چکی ہے اب میں اس ڈرک کو تقریباً کم سے کم آٹھ گھنٹے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ ایک رات کے لیے ہم نے اس کو فریج میں رکھنا ہے اس سے فرمیٹیشن کا پروسسس بہت سلو ہو جاتا ہے اور جو پروسٹک ریپ کو جو فلیور ہے بہت انہینس ہو کے آتا ہے اب آجاتے ہیں ہم بٹر کی طرف یہاں پہ میں نے سکوائر شیپ میں مولڈ دیا ہے ضروری نہیں آپ یہ مولڈ دی لیں آپ کو یہ بھی ٹرے بھی لے سکتے ہیں اس کے پر میں سمپل پلاسٹک ریپ اس طریقے سے چڑھا رہی ہوں ایک اس طرح سے میں لے لگاؤں گی اور ایک دوسرے سائٹ سے میں اس کو کروں گی اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس طرح پلاسٹک سے اس کو کور کر دیا ہے اب میں اس کے اندر سوفٹ بٹر روم ٹیمپریچر پر میں میں اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں یاد رکھئے کہ بٹر کی جو کانٹریٹی ہے بلکل ایکیوریٹ ہونی چاہیے اور بٹر آپ کا روم ٹیمپریچر پر چاہیے سوفٹ اس طریقے سے میں اس کو دبا کر پہلا لوں گی دونوں ہاتھوں کی مدد سے میں اس کو اچھی طریقے سے سکوئر شیپ میں لے آنگی بٹر کو بٹر ہم آپ کا صوفٹ ہونا چاہیے فریج میں رکھ دیں گے یہ ہماری جو دو ہے میں نے ایک رات کے لئے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا یہ بلکل اپتیار ہے اب ہم اس کو ہم اپنے کاؤنٹر پر نکال لیں گے اور اچھے طریقے سے میدہ ڈسٹ کر دیں گے اب ہم اس ڈو کو اچھے طریقے سے پھلا لیں گے پہلے ہم ہاتھوں کی مدد سے اس کو ہم ریکٹینگل شیپ میں لے کر آئیں گے ساتھ ساتھ آپ میدہ بھی ڈسٹ کرتے جائیے گا یہ بہت سوفٹ ڈو نہیں ہے بہت ہارڈ بھی نہیں ہے اس کو ہینڈل کرنا آسان ہے بہت مشکل نہیں ہے اس کو ہینڈل کرنا اس طرح میں میدہ چھڑکتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ میں اس کو بیلتی جاؤں گی اس کو ہم نے ریکٹینگل شیپ میں بیلنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ میری ڈو بیل چکی ہے یہ جو ہم نے بٹر اس کو ہم نے کر کے رکھا تھا اب ہم بٹر کو اس ڈو کے اوپر ہم رکھیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس طرح بٹر رکھیں گے اور بٹر کو ہم جیسے اینولپ کی طرح ڈو کے اندر بند کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے بہت آسان پروسس ہے آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے جائیں اور ایزی ہو جائے گا آپ کا بنانے کے لیے یہ دیکھیں میرا یہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو دوبارہ سے اسی ٹوے میں ہم واپس رکھ دیں گے اور اس کو کور کر کے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے فریج میں رکھنا بہت ضروری ہے اس سے جو پروسس کا جو فلیور ہے بہت زبردست ہو کر آتا ہے یہ میرا ایک گھنٹہ ہو چکا ہے یہ دو میں نے فریج سے نکال لی ہے دو میری بہت تھنڈی ہے اگر ہم زیادہ اس کو ہینڈل کریں گے تو ہمارا جو بٹر ہے وہ باہی نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا ہاتھ کی گرمی سے اس لیے ہم اس کو بار بار فریج میں رکھتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کے اوپر میدر ڈسٹ کر رہی ہوں اور اس طریقے سے پہلے میں کیونکہ جو اندر بٹر ہے وہ سخت ہو جاتا ہے تو ہم نے ایکوالی دونوں کو پھلانا ہے بیلنے کے ساتھ پہلے آپ آہستہ آہستہ کریں دو پھٹے نہ اور بٹر باہر نہ نکلے ایزی وے میں آرام سے اس کو آپ نے دو کو پھلانا ہے بہت اس کو پیار سے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے اس کو بیلنا ہے بہت پریشر نہیں لگانا یہ دیکھئے اس طریقے سے اور ساتھ ساتھ آپ اس کی شیپ کو بھرگرار رکھتے رہیں کہ یہ ریکٹینگل شیپ میں ہی جائے یہ دیکھئے میری یہ ہو چکی ہے اب ہم اس کی فرس فولڈنگ کر رہے ہیں یہ دیکھئے اس طریقے سے میں اس طرح کر رکھ رہی ہوں اور اس سائٹ سے بھی میں اس کے اوپر کر دوں گی یہ ہماری فرس فولڈنگ تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو دوبارہ سے اس ہی ٹرے میں دوبارہ سے اس کو میرا ایک گھنٹا ہو چکا ہے ایک لیئر ہم نے کر دی تھی اب ہم اس کو اپنے کاؤنٹر پہ نکال لیں گے میدہ ہم اچھی طریقے سے ڈسٹ کر لیں گے اور بڑے آرام سے ہم نے بیل نی کے ساتھ اس کو ہلکی ہاتھوں کی مزے سے بہت پریشر نہیں لگانا ہے اس طریقے سے بیل لائے بہت زیادہ پریشر کے ساتھ نہیں کرنا ورنہ آپ کی جو ڈو ہے وہ پھٹ جائے گی اور بٹر سارا باہر نکال آئے گا ہم نے اس کو ریکٹینگل شیپ میں ہی بیل نکال آپ کو پر سے خوبصورت سی بٹر کی لیئر بھی نظر آرہی ہوگی بہت پیارا لگتا ہے یہ دیکھیں میں اس کو ساتھ ساتھ ریکٹینگل شیپ میں بھی کرتی جا رہی ہوں اور یاد رکھیں کہ اپنے ہر طرف سے اس کو ایکوال بیل نا یہ نہیں کہ کہ موٹا ہو رہا رہا ہے اور کہ پتلا یہ ہو چکا ہے اب ہم رکھ دوں گی اور اس کو میں کور کر کے پھر سے ایک گھنٹے کے لئے اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی میرا ایک گھنٹہ ہو چکا ہے ہم اس کو دوبارہ سے اپنے کاؤنٹر پر نکال لیتے ہیں میدا ڈسٹ کریں گے اور اسی طرح ہم دوبارہ اس کو ریکٹینگل شیپ میں بیل لیں گے ہلکے ہاتھوں کی مدد سے پریشر آپ نے بہت زیادہ نہیں لگانا ہے اس کو بہت پیار کے ساتھ ایزی وے میں بیل نا ہے یہ دیکھیں میں بہت کم پریشر کے ساتھ اس کو بیل رہی ہوں میں بہت زیادہ پریشر نہیں لگا رہی ہوں ساتھ ساتھ اس میں میدا بھی ڈسٹ کرتے جائیں تاکہ یہ چھپ کے نہ یہ دیکھیں اب بھی اس کے میں دوبارہ سے فولڈنگ کر دی ہے یہ میری فولڈنگ ہو چکی ہے اس کو ہم واپس سے ٹرے میں رکھ کے کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے ہم اس کو ایک ساتھ اتنی فولڈنگ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہاتھ کی ٹیمپریچر سے ملٹ ہو جاتا ہے میرا ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اس کو ہم دوبارہ سے اپنے کاؤنٹر پہ نکال لیتے ہیں اب ہم اس کی فائنل شیپنگ کریں گے اس ٹوکو میں دو پارٹس پہ ڈیوائیڈ کر رہی ہوں ایک پارٹ کو میں کور کر رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں پرفیکٹ ٹوینٹی سیوینٹی سیوینٹی لیئرز بٹر کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہا ہے کھانے میں بہت مزیدار بنیں گے اس طریقے سے میں اس کو بیلوں گی ہاف دو کو میں رکھ دیا ہے فریج سیوینٹی کر دوں گی بہت آسان ہے اگر آپ یہ سیکھ لیں گھر میں آپ بہت زبردست پرفیکٹ کروس بنا سکتے ہیں پرفیکٹ لیئرز کے ساتھ اوپر سے کرسپی اندر سے سوفٹ یہ دیکھیں یہ میرا ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ان سب کو میں ایک ٹری میں نکال لوں گی ایک میں بہت احتیاط کے ساتھ یہ دیکھیں یہ میرا کروس تیار ہو چکا ہے اس کو میں ان تمام اسی طرح میں سارے کروس کر لیا ہے اور اس کو میں ایک ٹری میں نکال لیا ہے اب میں اندے کی زردی ایک میں نے پھینڈ کے رکھی ہوئی تھی اس سے میں برش کر رہی ہوں بہت احتیاط کے ساتھ برش کرنی ہے ہم نے یہ میری ہو چکی ہے اب میں اس کے اوپر ایک اور بیکنگ ٹری رکھ رہی ہوں اس کے اوپر میں کسی اور چیز سے کور نہیں کری کیونکہ انہوں نے دوبارہ سے رائز ہونا ہے فائنل پروف لیے تو آپ کپڑے سے یا پلاسٹک سے کور نہیں کریں گے میری فائنل یہ پروف ہو چکی ہے اب ہم پری ہیٹیڈ اوون میں 180 ڈگری پر اس کو 20 سے 25 منٹ کے لیے اس کو ہم بیک کر لیں گے 20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں خوبصورت سا کولڈن کلر آ چکے ہے میری کروس ہون بلکل تیار بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے ہم اس کو نکال کے ریک پہ نکال لیتے تاکہ یہ تھوڑ سے تھنڈے ہو جائیں پھر میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں خوبصورت سا چمکدار بہت ہی پیارے اوپر سے کرسپی اندر سے سوفٹ بہت ہی مزیدار یہ دیکھئیے یہ میں توڑ کے دکھاتی ہوں اندر سے کتنی پرفیکٹ لیئرز آئی ہے یہ دیکھیں ضرور ٹرائ کیجئے گا اب آپ کو بیکری سے خریدنے کی بلکل ضرورت نہیں گھر میں بنائیں فرنچ کلاسک کراس مجھے بتائیے گا آپ کو میری ریسیپری کیسی لگی میری میری ویڈیو کو مجھے